بلاول بھٹا جو کہ پولیس میں کانسٹیبل ہیں اور یہ ساتھ ہیں ان کی شہزادی مہنور بلاول ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی ہے سپیشل پرسن ہے چل نہیں سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بلال نے ان سے محبت کی شادی کی ہے لوگ ہینڈی کیپ پرسن سے شادی نہیں کرتی انہوں نے کی پہلے بھی ایک پرپوزل آیا تھا لڑکا ملک کہ یہ لڑکی چل سکتی ہے ممہ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں بولا تو ان ٹائم پہ انکار کر دیا میرا ہارٹ جو تھا وہ بہت ڈسٹرب ہوا یہاں دو مرتبہ پیار سے کہہ دو جان جان مہنور مان گئی بس یہ تیری محبت سے سان سے دلیں صدا رہنا دل میں قریب ہو کے ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم مہنور والیکم اسلام ایسی ہو ٹھیک ٹھیک ہو بہت پیاری ہو ٹھینکیو اچھا مہنور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کی لیو میریج ہوئی تھی یا رینج میریج ہوئی تھی رینج میریج ہوئی تھی رینج میریج ہوئی تھی رینج میریج ہوئی تھی کس کی طرف سے پروپوزل آیا تھا سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ شادی کریں ان دونوں کی میرے فادر نے کہا تھا آپ کے فادر نے تو کیسے یہ رشتہ تے ہوا تھا ان کے برادر جو تھے وہ میرے فادر کے سن بنے میں تھے مددب کے بیٹے بنے میں تھے پھر انہوں نے پروپوزل یا پھر اسنا کر کے ہم ہماری شادیوں کی آنا جانا ان کے بڑے چھوٹے بھائے کی شادی تھی وہاں پہ ہم نے دیکھا پھر ہماری بات آپ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں شادی میں دیکھا پھر ہم دونوں کی شادی ہوئی اور پھر ان کے بڑے چھوٹے بھائے کی ولی میں کا کھانا ہم نے کھایا تو وہاں سے یہ پروپوزل چل اور ہماری منگنی ہوگی پھر ٹوئیئرز کے بعد شادی ہوگی نکاح پہلے ہوا تھا نکاح پہلے ہوا تھا بڑی بڑی زبردست قسم کی قانی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس طرح رشتہ ہے تو آپ کیسے مانگے کہ مانور سپیشل پرسن بھی ہیں تو آپ ان سے شادی کے لئے راضی ہو جاؤ گے مجھے پتا تو چل گیا تھا کہ یہ سپیشل پرسن ہے پھر میں نے اپنے استاد سے ان سے مشورہ کیا توڑا سا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ کر لو یار بہت اچھا کام ہے آپ کے ساتھ بھی تو کوئی حدثہ ہو سکتے اگر آپ پیسے ہوتے تو آپ کے ساتھ بھی تو کسی نے شادی کرنی تھی آپ کا کوئی بین بھائی جو بھی ہو تو پھر میں نے اپنے سر کی بات پر نہ بڑا غور کیا پھر میں نے گھر والوں کو کہا ٹھیک ہے آپ کر دے ہاں تو انہوں نے ہاں کر دی رشتہ ہم خود لے کے گئے تھے ان کے گھر یہ نہیں تھا ہم خود لے کے گئے تھے اچھا کون کون گیا تھا رشتہ لے کے رشتہ میں خود ساتھ گیا تھا تو معنور کی تو معجے ہو گے اس بجے سے مجھے ساتھ لے کے گئے تھے کہ آپ دیکھ لو مہنور کس طرہ گر میں رہتی ہے اپنے جو کام ہے وہ کس طرہ گر کی آگیں مجھے پسندے تھی میں دیکھا پسندے آگی ہوں مرے سے زیادہ پیاری ہے اس میں جب بات پیاری ہے دیکھ لو کہ میرے سے زیادہ پیاری ہے مرے سے کس طرہ پیاری ہے میری والدہ گئی تھی ساتھ میرا بائی گیا تھا ساتھ بس ہم تین لوگ گئی تھی اور یہ چودہ اگرست کو گئی تھی تب ہی منگنی ہو گئی تھی جب پاکستان بنا تھا؟ مدر ان دونوں کا جو کپل تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا جب پاکستان بنا تھا تھا وہ ہم دونوں بن رہے تھے تو آپ کی امی کیسے مانگی کہ ٹھیک ہے سپیشل پرسن باہو لے کے آتے ہیں ہم لوگ پھر آگے سے ساری زندگی کے ایک ذمہ داری سنبھالنا سوچیزیں ہوتی ہیں تو کیسے مانگی وہ دیکھیں نا ہر مہ باپ کی خواہش ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہوا تھا کیونکہ جو میری سب سے بڑی سسٹر ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ سپیشل پرسن تھا وہ تو چار پائی سے اڑتا ہی نہیں تھا وہ پانچ سے سال کی ایج میں ہی نا وہ تو وفات پا گیا یہاں سے وہ تو جانتے ہیں نا اس طرح کے حالات کے بارے میں جن کے ساتھ یہ حادثہ بھی رہتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میری جو والدہ نا انہوں نے کسی قسم کا کوئی نا وہ بڑی خوش تھی میری والدہ کی خوشی کا اندازہ آپ نے میری شادی کی ویڈیو میں لگائی لیا جو وہ ککڑ اوپر سے وار وار کیا سے پھینک رہی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ سپیشل پرسن ہے یہ بچپن سے ہی ایسے تھے جب پیدا ہوئی تھی تب سے مانور ایسی تھی یا کچھ بعد میں کوئی حادثہ پیش آیا جس کے وجہ سے یہ ایسے ہو گیا یہ بچپن میں تو جب پیدا ہوئی تھی تب تو یہ بلکل ٹھیک تھی کچھ بھی نہیں تھا پھر اسے وہ ٹائفیڈ ہوا وہ ٹانگوں پہ اثر کر گیا اس واجہ سے پھر اپریٹ انہوں نے کرویا تو وہ جو اپریٹ ہے نا وہ خراب ہو گیا ناکام ہو گیا اپریٹ کی وجہ سے ٹانگیں اور زیادہ کمزور ہو گئی ہیں اس واجہ سے مسلس ٹائٹ ہو گیا پس میں پھر بہت علاج کرویا لیکن کوئی نگام پانا بس اللہ کو مرضور ہے جو ہو جائے وہ بہتری کھڑی ہوتا ہے کیا ہوا تھا جوائنڈس ہائے انٹویز ہو گیا تھا ہم ٹوینز ہو گیا تھیں تو میری دوسری اور سیسٹر کا جوائنڈس ٹھیک ہو گیا تھا میرا انٹویز ہو گیا تھا ان کے سب سے اچھی عادت آپ کو کیا لگتی ہے پہلے سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ لوگ ہینڈی کیپ پھرسن سے شادی نہیں کرتی انہوں نے کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے اور میرا پہلے بھی ایک پرپوزل آیا تھا لڑکا ملوک کی ایسی تاب لابل دیا تھا سامنے رنگ اس نے بادچک میرے سے کرنا سٹارٹ کی تو پھر کہتے ہیں جب اس کو یہ پتا چلا اس کے فادر جو تھا وہ فلیس میں تھے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ چل رہا تھا صحیح تو اس نے پہلے ماما سے بوچھا کہ یہ لڑکی چل سکتی ہے محمد نے کہا نہیں تو اس نے انکار کر دیا پہلے کچھ بھی نہیں بولا تو انٹ ٹائم پہ انکار کر دیا میرا ہارٹ جو تھا وہ بہت ڈیسٹراب ہوا میں بہت ڈیسٹراب ہوئی اس بات سے اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ نے میری شادی کرنی ہے تو کسی اچھے انسان سے کرنا جو کہ اماندار اور اچھا ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور پہلاول کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ایک اچھا رسپونسبل حسمن جو میں اسپیکٹ کرتی تھی جسے کہ جو میرا ایسا حسمن ہو اس سے زیادہ ہی ملا ہوگا آپ کو اس کو کبھی بھی میں نے انکار نہیں کیا اس کو انکار کر کے میں جو کام کرتا ہوں میرا کبھی بھی کام پورا نہیں ہوا میں کرکڑ کھیل دیا اس نے اگر منع کر دیا تو میں کرکڑ کھیلنے چلا گیا ہونا تو میں کبھی جیت کے نہیں ہوا مسائرہ بھی بیگم نے کہا دیا تھا پھر کیسے آپ جیت سکتے ہو اچھا مجھے بتاؤ کہ مانور کو کوکنگ آتی ہے نہیں کوکنگ نہیں آتی پر مجھے کسٹڈ بنانا آتا ہے پر میں نے کبھی ان کو بنا کے کھلایا نہیں مجھے اللہ کیوں نہیں کھلایا بنا کے کیونکہ انہوں نے منا کیا ہے کہ سب نے چولے کے پاس کی جانا ہمیسے حسمن ہو تو ایسا ہو لڑکیوں دعا کرو بلاوال بھائی جیسا نا ہسمنٹ مل جائے اچھا مانور کیا کیا کام کرتی ہے گھر کے سارے کام کرتی ہوں سارے بیبی کو سنبھالنا سارا کچھ کرتی ہوں اور اپنے بھی کام کرتی ہوں سارے کامرہ وغیرہ سیٹ کرنا سارا کچھ کرتی ہوں ماشاءاللہ دو بچے ہیں ایک جو بیٹا ہے وہ ڈھائی سال کے اور جو بیٹی ہے وہ چار ماہ کی ہے کیا نام ہے بیٹے کا شاہ حسین شاہ حسین اور بیٹی کا شنائیہ نام کس نے رکھیا ہے نام میرے فادر نے ایک رکھا تو رکھ میں نے رکھا اب اس میں ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی گاڑی لے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جلدی سے لے لے بلال بھائی گاڑی انشاءاللہ گاڑی لے لیں گے لیکن یہ کانس ریول کے کتنی سالری ہوتی ہے آئی جی ساہب پلیز تھوڑا ریم کریں بھائی جی ساہب بہت اچھے ہیں الحمدللہ بہت سامنے ہم نے ڈریکٹ آئی جی سے ریکویسٹ کر دیا کہ آئی جی ساہب پلیز کوئی سٹارٹ کریں آپ تو وہ میران کلٹس لے کے دیں پھر آگے سے بلاول بھائی مارکٹنگ کر کر کے نا سیوک شوک تک پہن جائیں گے اب آپ نے کتنی ٹائم میں گاڑی لے کے دے رہے ہیں یہ بتائیں محنور کو میں چھے ماں تک گاڑی لے دوں گا محنور تالیاں زور دائر تالیاں اچھا محنور مجھے یہ بتاؤ کہ ناراض سب سے پہلے کون ہوتا ہے آپ ناراض ہوتی ہو یا وہ ناراض ہوتے ہیں وہ پہلے تھوڑے سا ناراض کی کا اظہار کر دیتا پھر میں ناراض ہوتی ہوں میں اسے میری ناراض ہونا نہیں چاہتی لیکن اس مجبور کر دیتے وہ تھوڑے سا ناراض ہوتے ہیں محنور پوری ناراض ہو جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی ایسے تو پھر ایسے ہی سائی مناتا پھر کون ہے پہلے مناتے یہی ہیں کیسے مناتے ہیں کو منانے کے لیے نا میک ڈونل کے وہ کیا 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 ہیپی میل ڈیل اس میں ایک ہوتا ہے چھوٹا سا سوپرمین کتنا سا اس سوپرمین سے محنور زیانا مان جاتے ہیں یہاں دو مرتبہ پیار سے کہہ دو جان جان محنور مان گی بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو چیز کہے تو میں لا دیتا ہوں چاہے میرے سے پیسے ختم ہو جائے میں کسی سے پکڑ کے بھی چیز لیا دیتا ہوں میں پھر یہ رونے لگ بڑتا ہوں مانون کیا کہنا چاہتے ہوا میں یہ کہنا چاہتے ہوں جو بھی ایپ نکالتے لڑکوں میں پلیز یہ ایپ نہ نکالیں جوڑے تو اسمانوں پر بندے ہیں تو آپ لوگ شادي کریں چاہے لعف کریں چاہے رین کریں پر شادي کریں اور لڑکیوں کے ساتھ کچھ زیادی نہ کریں یہ نا دو چار دن آپ نے شادي کر لیا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا ہے ایسے نہ کریں پولیس والے سے ڈرتی ہیں آپ نہیں اس سے ڈرنا کیا میرے تو میرے مامو جو تھے وہ آرمی میں تھے اور میرے ساری جو دیال والے آرمی میں مجھے تو ڈرنی لگتا ہے آپ صرف نہ باہر پولیس والے ہیں گھر میں آپ کی جوئی ہے بچارہ خامند بیگم کے سامنے کون پولیس والا ہو سکتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا مانور آپ نے بلا وال بھائی کے لیے پیانا سا گانا سنا دو ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چورایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے تیری محبت سے سان سے پیلیں صدا رہنا دل میں قریب ہو کے واو بلا وال بھائی جواب دیں آپ گانا گوا کی جواب دیں آپ نے چل وہاں جاتے ہیں چل وہاں جاتے ہیں پیار کرنے چلو ہم وہاں جاتے ہیں کیسا لگا آپ کو اپنے ہزبین کا گانا بہت اچھا لگا یہ اتنا اچھا تو نہیں تھا لیکن تحریف کر دینی چاہیے بیچاری دل رکھ رہی ہو خوش نہ ہو میں ان کا پیار دیکھے بول رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے جو ایک مثال قائم کیے لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے کیونکہ ہم سب دیکھ کے حران رہ گئے ہیں تو انڈ پر کوئی میسیج اگر آپ اس طرح کے کوئی بھی ڈی سیبل آپ کے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ اس سے شادی کر لوگے تو اللہ تعالی آپ سے بہت خوش ہوگا آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی بدل جائے گی اسے لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے جو اگنور بندہ کرتا ہے وہ بیٹتا ہے وہ اس سٹیج سے گزرتا ہے اور جو لوگ یہ سٹیج سے گزر جاتے ہیں پھر ان کو اکل آتی ہے کہ یار ہمیں یہ کام نہیں تھا کرنا چاہیے اور میری لائف جو ہے وہ محنور کی وجہ سے بدلی ہے مجھے وہ خوشیاں ملی ہیں جن کی مجھے اپنی لائف میں ایکسیپٹ بھی نہیں تھے ماشاءاللہ زبردہ صور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی لائف کو ایسے ہی رکھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے تو دور سبسکرائب آئے چینل لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں نئے اجازت مانور ہو کے اللہ حافظ